بحث کرتے ہیں آپ بحث سے آپ اُلت جائیں گے آپ کو پریشانی ہوگی بحث تو میاں بی بی کی ہو جائے نا تو تلخی بڑی ہو جاتی ہے حالانکہ بڑا قریبی رشتہ ہے ہے کہ نہیں بحث ہو جائے تو تلخی ہو جاتی ہے جھگڑے ہو جاتے تو اب گھر کے اندر بحث ہو جائے تو کام نہیں دیتی تو بار کیسے کام دے جو حالات سے کبھی بحث ہے اور اپنے سٹیٹس کو ملوزے خاطر رکھیں جب آپ چھوٹے آدمی برس رہے ہوتے ہیں اور میں اکثر کہتا ہوں کہ میاں بی بی کی لڑائی میں ہمیشہ کسور میاں صاحب کا ہوتا ہے ہو گئے ہونا ناراض تو سی من پتہ تھی تُساں ہو جانا ہے پھر تُسی اس گلتوں بھی پریشان ہو کہ وہ تم ویڈیو بھی بندی اورے کتے کتے جانیے حضرت صاحب نے اتنا بڑا فتوہ دے دیا یہ میں اس لیے بات کرتا ہوں اکثر کرتا ہوں کہ میاں بی بی کی لڑائی میں گلتی میاں صاحب کی اس لیے ہوتی ہے کہ اس بیچاری کی تو عقل توا دی ہے تو تیری تو پوری ہے نا تو تُو بڑا پاگل ہے جو بحث کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے تُو میر بانی کر تُو تھوڑا ٹھہر جا اس لیے کہ وہ بیچاری آپ کئی باتیں ساری رہا سمجھائیں پر صویرے آپ اٹھیں تو جہاں وہ کھڑی تھی وہ صویرے وہیں کھڑی ہوتی ہے کیوں میری بات کو سمجھو اللہ تعالی نے کسی عورت کو نبوت دی عورتوں کی بڑی شان ہے جنتی جب عورتوں کی سردار ہیں سیدہ فاطمہ عمت نے دین سیکھا ہے سیدہ شاہ صدیقہ سے ان کی عظمت کا انکار نبی کو پیدا تو عورت ہی کرتی ہے لیکن اللہ نے عورت کو نبوت نہیں دی عورت بیعت نہیں کرتی منصب امامت نہیں عورت کا کیوں نہیں اس لیے کہ اس بیچاری کا شعور جتنا ہے اس کے مطابق اس سے کام لیا جائے آپ بیعث کرتے کبھی بھی بیعث نہ کریں اللہ کے بندوں نے تو بڑے بڑے لوگ جو بیعث کرنے ہیں نا ان سے بھی بیعث نہیں کی میں رب کریم کے بندوں کی شان بتا رہا انہوں نے بیعث حضرت فخر جہان دیلوی رحمت اللہ صوفیہ میں بہت بڑا نام ہے یہ جتنا سلسلہ ہے نا چشت کا یہ سارا اوپر جا کے حضرت مولانا فخر جہان دیلوی کا مرید بنتا ہے حضرت فخر جہان دیلوی جامعہ مسجد دلی کے خطیب تھے اور ہزاروں لاکھوں لوگ جمعہ پڑھنے آتے تھے اور آپ کو اللہ نے یہ احساس دیا تھا کہ جو آپ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا ہوتے بتانا نہیں پڑتا تھا میرے دل میں کیا بندہ سامنے کھڑا ہوتا تھا حضرت آتھ اٹھا دیتے یا اللہ بے اولاد ہے دعا کرانے آیا اسے اولاد کی دولت اتا فرما کوئی آیا ہے سامنے کھڑا ہوئے تو یا اللہ یہ بے روزگار ہے اور اس پر حدیث دلیل ہے تکو فراسط المومن فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهِ اَوْكَمَكَالُ صلی اللہ علیہ وسلم ترمیزی میں ہیں حضور نے فرمایا کہ مومن کی فراسط قلبی سے ڈر جاؤ وہ اللہ کے دیو ہوئے نور سے دیکھا کرتا ہے تو اب ان کا رش آہستہ آہستہ زیادہ ہونے لگا دنیا زیادہ عقیدت مدھونے لگی یہ لوگوں کو گوارہ نہیں ہوتا پھر کوئی نہ کوئی کہانی بناتے ہیں اور ہمارے دور میں کوئی نہ کوئی کلپ کاٹتے ہیں آگے پیچھے سے اتار کے پھر وہ کوئی نہ کوئی جو ہے نہ وہ پراپوگنڈا کرتے ہیں مزاج بن جاتا ہے تو حضرت فخر جہان دیلوی کہ جب عروج ہونے لگا تو بادشاہ فکر مند ہو گیا اس نے کہا کہ اگر یہ پیری سی طرح عروج پہ چلا گیا تو میرا تختہ الٹ دے گا کیا کرے ایک طبائف کو بلایا ایک سادش رچی اس طبائف کو کھا اس طرح کر کے نیاں سے پیسے دیئے وہ مان گئی حضرت جمع پاڑ کے سیڑھیاں اتر رہے تھے عدد دائیں بائیں آگے پیچھے مریدوں کا رشتہ حضرت نیچے اتر رہے تھے تو وہ خاتون نہ بڑی بان سمر کے سامنے آکے کھڑی ہوئی اور چونکہ اداکار اداکار بڑے تیز ہوتے ہیں فنکار تو کوئی بھی ہو نا کسی سٹیج پہ بھی ہو فنکار تو فن کا مظاہرہ کرنے سے باز آتا یہ میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے فنکار اور بڑے بڑے سٹیجوں پہ اصل میں فنکار ہوتے تو وہ فنکار عورت تھی اس کو بڑا طریقہ آتا تھا وہ آئی تو گفت کو یوں شروع کی کہ جیسے بڑی جاننے والی اور پرانی طبیعت کیسی ہے وہ کمر میں درد تھی اس کا کیا اب حال ہے لوگ بڑے پریشان ہیں کہ حضرت کو بڑا جانتی ہے تو آئے پھر اس نے بڑی عجیب بات کی کہنے لگی نراز نہ ہوئیے گا بازار گئی تھی تو آپ رات کو آئے تھے نا جب میرے گھار ماز اللہ تو یہ کھوٹے سکھے دے گئے آپ گلتی سے تو وہ دکاندار نے لیے نہیں تو مربانی کریں یہ سکھے رکھ لیں سارے مرید پکے نہیں ہوتے کچھ کچھ پکے بھی ہوتے ہیں صحیح کہہ رہا ہوں وہ جو کچھ پکے تھے نا کچھ پکے وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے ویسے کبھی پوچھا نہیں کہ بابا رات کو کہاں ہوتا ہے ہم تو گھر چھوڑ کے آتے ہیں تو یہ کبھی پتہ نہیں کیا یہ رات کو کہاں ہوتے ہیں کچھ پکے پل پلے جو تھے وہ کبھی دائیں نکل جائیں کبھی بائیں نکل جائیں سوچیں ان کی بکھرنے لگیں لیکن رب کا بندہ تو پکا ہوتا ہے وہ تو کچھانی نہ ہوتا اسے پتا ہوتا ہے کہ عزت اللہ کے پاس رسول اللہ کے پاس اور رب رسول کو ماننے والوں کے پاس فرمانے لگے عزت فخر جہاں دیلوی جب بی بی نے بات پوری کر لی تو آپ نے نہ جیب میں آت ڈالا اور اصلی سکھے نکالے اور تین دفعہ فرمایا بیٹی او میری بیٹی او پیاری بیٹی تو دے جا نکلی سکھے اصلی لے جا اور پھر تر ڈراما کرنے کی ضرورت کوئی نہیں جب بھی ضرورت پڑے نہ تو آ جانا اصلی سکھے مل جائیں گے اور فخر جہاں کا دروازہ بھی تجھے کھلا ہوا ہی ملے گا کوئی وضاحت نہیں زیادہ وضاحتیں نہ دیا کرو زیادہ وضاحتیں دینے والے کو لوگ جھوٹا سمجھ لیتے ہیں زیادہ وضاحتیں نہیں دینی شاید حضرت نے کوئی لمبی وضاحت نہ دی اترے اسٹیل سے سیڑھیوں سے جب نیچے گئے تو بی بی کو کہہ گئے بیٹی 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 اس پہ سختہ تاری ہوگی بولنے کے قابل نہ رہی جب حضرت سیڑھیوں اتر گئے تو دوڑ کے آئی قدموں میں گری اور اس طرح چیخیں مار کے روئی کے لوگ پریشان ہو گئے کہنے لگی اوہ بابا اس مٹی اور کس سندل اور کس کسطوری کا تو بنا ہوا ہے میں تو وہ بی بیوں کہ کبھی دلی میں کسی نے نہ بہن سمجھا نہ بیٹی سمجھا نہ کسی نے مجھے احترام دیا میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی اور مجھے کیچڑ میں لتھڑی روی کوئی تُو نے بیٹی بنا لیا ہے یہ لفظ کہہ کہ اس نے نکاب چیرے پہ ڈالا اور کہنے لگی اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے آج کے بعد میرا کٹھا سمجھ کے نہ آنا میں اسے مسجد بناوں گی قیامت تک محمد عربی کے نام کی آزانیں پڑی جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اوہ بھائی اللہ کے بندے بحث نہیں کرتے الجھاؤ پیدا نہیں کرتے آپ یقین کریں اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں حراب کے بندوں کو یہ بھی بتانی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میرا عقیدہ کس طرح کا ہے کچھے نہیں بتا دیتے ہیں کہ عقیدہ کچھا ہے کہ پکا ہے کچھے نہیں بتاتے ہیں میرے بہن نہیں فرمائیں یہ الجھاؤ سے نکلیں اپنی زندگی آجزی والی اپنے کام سے کام رکھنے والی اور اپنی مصروفیات میں دھیر سارا درود پاک شامل کریں تلاوت شامل کریں تھوڑا کم کریں بیسوں میں میڈیا میں ان چیزوں میں علجنا اپنا مسلح بات کریں اپنی روحانی ضروریات کو پورا کریں اپنے وظائف پر توجہ کریں میرے پاس کچھ سنگی آتے ہیں کہ یہ دفعہ کتنے مرید فلانی جگہ پہیں طالب کر لیں تو میں کہتا ہوں پیر صاحب نے شجرہ دیا پڑھتے ہو ان کے دیئے وظائفے پڑھتے ہو کہتا جی بدعا کریں تو میں کہتا ہوں جب ایک کی دیئوی تعلیمات نہیں پڑھی جا رہی تو تین تین کی کیسے پڑھو گے تو آپ ایک کی تو پڑھو کچھ کرو تو صحیح کرتے ہی نہیں بہت سارے لوگوں کو شکوہ ہے کہ مجھے جی فلانی جگہ سے ملا کچھ نہیں اور میں نے کہا لینے کے لیے بھی تو برطن سیدھا ہونا چاہیے اگر تیرا برطن ہی الٹا ہے تو اس میں خاک گرے گی کوئی چیز برطن تو سیدھا کر رب کریم کے بندوں نے زندگی میں کوئی الجاؤ پیدا الجاؤ نہیں بناتے مزاج نہیں